فَبِئَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا حکومت میں بھیجا ہے ہمارے ساتھ نرسز بھی ہیں لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں بغیر محرم کے بارحال حج تو ہو جائے گا لیکن گناہگار تو ہیں بغیر محرم کے آگئے استقفال کریں حج تو انشاءاللہ ہو جائے گا حقوق اللہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں حقوق اللہی بات توبہ سے معاف نہیں ہو وہ ادا کرنے پڑھتے ہیں ایک عدد اپنے خامند اور بچوں کے شیعہ ہو جانے کی وجہ سے بیٹی کے ہاں رہتی تھی جو بریلی تھی وارس کون ہوگا شیعہ بیٹا جو ہے وہ تو بیٹا تو بیٹا ہے شیعہ ہو یا کوئی وارس تو سب بنے اور جب امام کی پیچھے نیت کرتی ہے اس کا نواز پڑھنی پڑھتی بلکل نواز جب نیت کی ہے نواز نہیں پڑھے گی تو نیت کیوں کی ہے مسجد ہے جو اعرام بان سکتے ہیں ہاں نہیں بان سکتے ہیں جو نہیں مانتے وہ نہ بانتے ہیں عمرہ کرنے سے پہلے اصل نیت دل میں ہوتی ہے لیکن زبان سے بھی کہیں کہ نبائق بی عمرتن نبائق بی حجتن نبائق بی حجتن وہ بھی جائے گا مکہ میں رہنے والے نے ملا کیا اب حج کا ارادہ ہو گیا بارہال اس کو دم پڑ گئی کیونکہ اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیئے تھا تمت تو نہیں ہوتا تمت تو بیر بانوں کا ہوتا ہے میرے چار مہینے سے حید آ رہے ہیں علاج کروا رہی ہوں حید تو بند ہے لیکن داغ لگتنے یہ بیماری ہے حید نہیں ہے آپ نماز پڑھیں سب کچھ کریں ذرکرنین بادشاہ تھے نہ نبی تھے نہ ولی تھے چلتے پھرتے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں بلکل مانگ سکتے ہیں اگر آپ آئے ہیں گجراس سے اور آپ نے حج تمت تو کی نیت کی ہے اور تمت تو کا ہی عمرہ کی آپ تمت تو ہی کریں قرآن آپ کو وہی سے کرنا چاہیئے تھا حج اور عمرہ دونوں کا احرام ملا کے باندھا تھے اب تو احرام آپ کھول چکے اگر حرم شریف میں جیسے اعظان مغرب کے بعد کوشی وقفہ ہوتا ہے اور ہم نے دور کا عجب التواب پڑھنی پڑھ سکتے ہیں واللہ ہا ہے وَبَّنَا تَقَبَّلِ مِنَّا اِنَّمَا اَنْتَالصَّمِیِرَ عَلِيمُ وَتَوْا عَلَيْنَا اِنَّمَا اَنْتَالطَّوَّابُ بَحِيْمُ